اسلام علیکم کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک خوش رکھیں آباد دکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں تو آج ہے محراج تو میں بنا رہی ہوں سہری روزہ رکھنا ہے سب نے آج تو رات تقریباً ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے تک عبادت کی پھر دو گھنٹے ریسٹ کیا دو بجے پھر اٹھے ہوں عبادت کی ہے ابھی چار ہو گئے ہیں تو سہری بنا لو ابھی ایک سائٹ جائے رکھی ساتھ میں پراتھے بناوں گے گھول کے لیے کہ تو دس بار جگانا پڑتا تو بڑی مستی کرتے ہیں روزے کے لیے جگایا تو ما شاء اللہ سے جلدی فوراں سے اٹھ کے ہیں تو اللہ پاک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول کریں ہماری نمازیں قبول کریں اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائیں اور ما شاء اللہ سے کتنی خوبصورت سہر ہے آج جب ہمیں پانچ نمازوں کا توفہ ملا تو ہم یہ پانچ نمازیں بھی پڑتے ہوئے کبھی گفلت کر جاتے ہیں گھر کے سارے کام ہم سارا دن گھر کے بھی باہر کے بھی کام سارے کرتے ہیں کبھی نہیں تھکتے لیکن نماز میں ہم اکثر کو تاہی کر جاتے ہیں اللہ پاک ہمارے جن سے یہ گناہوں کی معافی دے ہمیں آج کے دن اس بخشش کی رات اللہ پاک ہم سب کے گناہ مات کریں یہی وہ برکت والی رات ہے جب آقا اے دو جہاں کی سفارش سے ہمیں پانچ نمازیں دی گئیں یہ میں نکر لی اتیار سہری اب ہم سہری کریں گے اس کے بعد بچوں کو بولا کہ نماز پڑھ کے سو جائیں بچے تو سو جائیں میں نے کرنا ہے کام کچھ گھر کا کچھ سلائی کا آج جی دن اور کوئی کام تو نہیں تھا تو اس لیے میں نے تین سو سلائی کر دی ہیں تو یہ پیچیز ہیں اس کے ماشاءاللہ سے خوبصورت سے پیچیز ہیں ٹراؤزر کے پانچے پہ بھی پیچیز ہیں سرپکوڑے گھر میں ہی بناوں گے اب کروں گی میں افطاری کی تیاری تو یہ چپس کے لیے بیسن تیار کر رہی ہوں میں اور ساتھ میالوں کاٹ کے رکھے ہیں پوڑوں کے لیے بیسن بنایا ہے اور یہ سموسے بزار سے لے تھی میں بیسن کا آج کا ریت تھا دو سو اسی کیجی تو رمضان تک اب پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں رمضان میں تو میرے خیال میں اگر یہی حال رہا تو پانی سے افطاری کرنی پڑے گی میاں صاحب کی مربانی سے ہماری افطاری ہو گئی تیار اب ہم کریں گے افطاری اور افطاری کے بعد آپ سے ہوگی دوبارہ مراقعات انشاءاللہ تعالی آج ڈینر میں بنا رہی ہوں لوبیا اور چاول اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملیں گے بشرت زندگی گوڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھی لیے گا شکریہ موسیقی